بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و بالعالمین و بہی نستعین و صلو اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم بیحسان الیوم الدین اما بعد امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح اس کی کتاب الاجارہ اس کا سترہوان باب ہے باب ضریبت العبد و تعاہد ضرائب الاما یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو اس دور میں تو اس جیسا مسئلہ نہیں ہے لیکن اسلام عالمی دین ہے اور تا قیامت دین ہے ایک وقتی دین یا ایک مقامی دین نہیں ہے کل زمین کیلئے اور کل زمان کیلئے ہے پوری دنیا کیلئے اور قیامت کیلئے تو جتنے مسائل ہوں گی کسی ایک جگہ کے لئے بھی مسئلہ ہوگا شریعت وہاں اس کا حل بتاتی ہے پوری دنیا میں ایسا کوئی معاملہ نہ ہو لیکن کہیں ایسا معاملہ ہو تو شریعت اس کا حل بتاتی ہے تو یہ جو مسئلہ ہے یقیناً پڑھتے ہوئے ایسے لگتا ہے بلکہ یقیناً دنیا بھر میں آپ کو کہیں ملے گا نہیں یہ مسئلہ لیکن یہ مسئلہ ایک دور میں تھا اور اگر آنے والے دنوں میں بھی ہو یا کسی دور میں بھی رہا ہو تو شریعت نے اس کا کیسے حل کیا ہے کیسے اس کی صورتیں بتائی ہیں یہ مقصود ہے اس باب کے تحت بات عوض ہے آپ کو باب ضریبت العبد ضریبت العبد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ العبد سے مراد ایک غلام غلام پر ٹیکس جاری کرنا غلام پر ٹیکس جاری کرنا وَتَعَاهُدِ ضَرَائِبِ الْإِمَا الْإِمَا لونڈیوں کو کہتے ہیں لونڈیوں پر جو ٹیکس آئیت کیا جاتا ہے وہ اس کی نگرانی کرنا مقصود کیا ہے اس باب سے دیکھیں مقصود یہی کہ ایک زمانہ تھا جس میں لوگوں کے پاس غلام اور لونڈیا ہوا کر دی تھی غلام اور لونڈیا ہوا کر دی تھی تو آپ علیہ السلام جو شریعت لے کر کیا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ سب لوگوں کے پاس غلام تھے تقریبا تقریبا لوگوں کے پاس غلام کوئی مالدار ہو تو زیادہ کوئی غریب ہو تو کم لیکن غلام تقریبا لوگوں کے پاس تھے لونڈیا بھی بکسرت تھی اسلام نے اس کی بقاہ کی کوئی صورت نہیں رکھی ہے ہر ممکن صورت اسلام نے اس کی آزادی سے متعلق دکھائی اس پر میں بہت دنوں سے بولنا چاہ رہا تھا میں یہ مستقل ایک موضوع کے تحت ضروری نہیں کہ دور حاصل میں غلاموں کا کوئی معاملہ ہو لیکن ہم شریعی نقطہ نظر سے اس کی محاصل میں سے یہ بھی بیان کریں کہ جس دور میں غلاموں کا یہ دور تھا عالمی طور پر پورے دنیا کے اندر اسلامی تعلیمات جب اچانک پھیلیں یہاں سے وہاں یہاں سے وہاں غلاموں کا دور کیسے ختم ہوا اسلام ہی اس کا اصل محرک جس نے غلاموں سے مطال اتنے آقامات جاری کہ ایسے آقامات جسے غلامی کا تصوری ختم ہو گیا دنیا سے سبحان اللہ علیہ وآلہ اس پر ہم یہ بہت جم کے بھولنے کے ضرورت ہیں بہرحال تو یہ جو ہے یہ بھی ایک صورت تھی کہ غلاموں پر مستقل طور پر ان کے جو سید ان کے جو آقا ہوا کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ ایک غلام سے کہتے تھے کہ دن میں ایک یا ہفتے میں مجھے اتنے درہم چاہیے یا دور حاضر کہتے ہیں مسئلے کو سمجھا رہا ہوں کوئی آقا یہ کہے گا کہ اپنے غلام سے مجھے ہفتہ واری پانچ سو روپے چاہیے کسی لونڈی سے کہے دیا کہ تم میری لونڈی ہے مجھے روزانہ دس روپے تو لاکے دے مجھے وہ کیسے کر کے لاکے دیتی ہے وہ تیرے اوپر ہے مجھے اتنا لاکے دیں یہ معاملہ ہوا کرتا تھا تو آپ علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے اس حدیث سے مبارکہ ذریعے سے جو مسئلہ ہے دیکھیں کہ بابو ذوریبت العبدی و تعاہدی ذورائی بالعیمہ ذوریبتن اسی کے جماعتی ہیں ذورائی بو یعنی ٹیکس کو کہتے ہیں غلہ لگان عجر عجرت سب اسی معنی میں ہیں یعنی مطلب یہ کہ جس طرح سے ٹیکس آئیت کرتے ہیں کہ ہم کو آپ سالہ جو آپ فائدہ اٹھاتے ہیں اس میں سے ہم کو اتنا ٹیکس دیجئے تو وریبتن کے معنی ہے ٹیکس کے ہیں عجرت کے ہیں سب اسی معنی میں مطلب یہ ہے کہ ایک آقا کا اپنے غلام اپنے لونڈی سے کہنا کہ دن کی مجھے اتنی عجرت لاکے دے دے کہیں مجھا کے عجرت کر لے مجھے اتنا حصہ دے دے مجھے ہفتے میں اتنے پیسے چاہیے تیری طرف سے بات واسی طرح ہوگی آپ کو گویا کہ اپنے غلام اور لونڈی کو وہ بطور عجیر کہیں بھیج رہے ہیں اور اتنی عجرت ہم کوئی چاہیے بس کہیں کام کریں کام کر کے مجھے عجرت لاکے دیں فی نفسی وہ عجیر نہیں ہے لیکن اس کا آقا اسے کہہ رہا ہے کہ تم کہیں عجیر بنو عجرت پر کام کرو مزدوری کرو اور روز آنا یا ہفتے میں یا ماہ آنا مجھے اتنا لاکے دے دو یہ قضیہ تھا اس قضیہ کو اسلام نے کیسے نمٹا اور کیسے یوں ختم کر دیا وہ دیکھیں آپ وہ اس باپ کے تحت بات واضح ہو رہی ہے بات اچھی طرح واضح ہے الحمدللہ جی تو یہ باپ واضح ہے آپ کو چلیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باپ کے تحت ایک حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں جو حدیث مبارکہ کے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے قبر بھی لائے ہیں اور اس کے بات بھی لائے ہیں اور سب جگہ الگ الگ سند ہی سے لے کر آئے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن حمیر الطویل عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال حجم ابو طیبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأمر له بصاع او صاعین من طعام وکلم موالیه فخفف عن غلته او ضریبتی یہ جو حدث مبارکہ ہے پہلے اس کے ہم سنت پڑھ لیتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے جو استاز ہیں محمد بن یوسف ابن عثمان ابن واقد ابن عثمان الفریابی نام گزر چکا ہے تفسیر تو پر لکھا چکا الحمدللہ بہت مفصل تو پر ان کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے آغاز میں کتاب الوجہرہ کے آغاز میں وہ روایت کرتے ہیں اپنے استاز عظیم علم دین صفیان ابن سعید الثوری سے ان سے مطالق بھی تفسیر گفتگو ہو چکی ہے صفیان ابن سعید الثوری رحمہ اللہ اپنے استاز حمید الطویل سے کہتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی تفسیر گفتگو ہوگی ہے آج کے درس میں حمید الطویل حمید ان کا نام ہے ان کے والد کے نام میں کافی اختلاف ہے کہ ان کے والد کا نام کیا ہے ان کے والد کا جو نام بیان کیا جاتا ہے تاریخی کتابوں میں جسے ابو الحجاج المزین رحمہ اللہ نے تقریباً سات آٹھ نام ذکر کی ہیں جن ناموں میں کافی اختلاف ہے کہ ان کے والد کا نام کیا ہے ان کے والد کا نام مہران بھی ذکر کیا گیا ہے متعدد نام بہرحال ان کے والد کنیت سے مشہور تھی ابو حمید حمید ابن ابی حمید الطویل البصری ان کی کنیت ابو عبیدہ تھی حمید ابن السلمہ کا نام گزر چکا ہے بصرا کے معروف حالی مدین یہ رشتے میں ان کے معمول لگتے ہیں ایک سو بیالی سجری سنو آفات ہے ان کی حمید الطویل کی ایک سو بیالی سجری پانچوہ طبقہ ہیں یعنی صغار اتابعین میں سے اخرجہ الجماعہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان سے متعلق جو گفتگو کی ہے وہ غور طلب ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا کہ ثقت مدلس وعابہ زائدہ زائدہ سے مرات زائدہ ابن قدامہ زائدہ ابن قدامہ اہل السنہ کے بڑے علماء میں سے وعابہ زائدت لدخولہ فی شیئ من امر من العمرہ زائدہ ابن قدامہ نے ان پر جو عیب لگایا ہے وہ یہ کہ عمرہ کے درمیان بیٹنا اٹنا ان سے تعلقات ان کے پاس آنا جانا اس بنیاد پر امام زہبی رحمہ اللہ نے تدلیس کی وضاحت فرمائی ہیں امام زہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ وثقوہ یدلیس عن آنسین ایسے لکھائے امام زہبین رحمہ اللہ ابو الحجاج رحمہ اللہ نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ چوالیس ہجری میں سن چوالیس ہجری میں کابل فتح ہوا تھا افغانستان کا حصہ تو کابل سے جو لوگ پکڑ کر کے لائے گئے ان میں سے ان کے والد بھی تھے پھر اللہ سبحانہ وتعالہ نے ان کو اسلامی دولت سے نوازا واللہ اعلم امام بخاری رحمہ اللہ نے معروف لغوی الاسمعی معروف لغوی ہیں دو سو بارہ حجر سنواز فاتح ان کا ان کے حوالے سے لکھا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ رائیتو حمیدن ولم یکن بطویل حمید الطویل کی نام سے مشہور ہیں کیسے مشہور ہیں حمید الطویل اسمعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رائیتو حمیدن ولم یکن بطویل ولیکن كان طویل الیدین كان قصیرا وہ قصیر تھے وہ بس خط تھے وہ لیکن ہاتھ کافی لمبے تھے ان کی یحییٰ ابن معین احمد ابن عبداللہ العجلی ابو حاتم الرازی عبد الرحمن ابن یوسف ابن خراش ابو عبد الرحمن النسائی اور محمد ابن سعد حافظ ابن حبان رحمہ اللہ و اجمعین یہ سب اصحاب علم نے آپ کو سکھا کہا ہے عثمان ابن سعید الدارمی معروف جن کی نقص کتاب ہے نا مشرمیری سے برد وہ کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ سے پوچھا کہ یونس بن عبید احبو الیک فی الحسن او حمید یعنی یونس بن عبید یونس بن عبید اور حمید الطویل یہ دولوں جب حسن بن بسری سے روایت کرتے ہیں تو اس استاذ کے اتبارے سے دولوں میں من احبو الیک تو کہا کہ قلعہ ہما مطلب یہ کہ ان کا مقام بتا رہے ہیں اس معنی میں ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں تلامیزہ میں پہلے نمبر آتا ہے قطادہ ابن دیعام صدوسی کا پھر نمبر آتا ہے حمید الطویل کا عبد الرحمن ابن خراش کہتے ہیں عبد الرحمن ابن یوسف ابن خراش کہ فی حدیثی ہی شی ان عامت حدیثی ان انس انما سمعاہ من ثابت ثابت ملوم ہے ہم کو ثابت البنانی ثابت ابن اسرم البنانی ثابت ابن اسرم البنانی وہ انس ابن مالک رضو اللہ عنہ کے خاص تلامیزہ میں سے ہیں تو ابن خراش اور دیگر اصحاب علم کا بھی کہنا ہے کہ یہ جو حمید الطویل ہیں ان کی اکثر روایات ثابت ابن اسرم البنانی کے طریق سے انس ابن مالک سے ہیں انس ابن مالک سے براہ راس احادیث ان کی زیادہ نہیں ہیں یہ کہنا یہاں پر ہے حمید ابن السلم جو ان کے بھانجے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اخذ حمید کتب الحسن فنسقہ ثم ردہ علی تین باتیں ان کے بارے میں کہیں ہیں فیلی بات کہا حمید ابن اسرمہ نے کہ انہوں نے حسن بسلی سے پوری کتابیں لیں نوٹ کر لی نقل کر لی نسخ کر لی اور پھر ان کو لوٹا دیا دوسری بات انہوں نے کہا کہ لَمْ يَدَ حُمَيْدٌ لِسَابِطٍ عِلْمًا إِلَّا وَعَاهُ وَسَمِعَهُ مِنْهُمْ کہ حمید الطویل ثابت البنانی رحمہ اللہ سے اتنا پڑھا اتنا پڑھا کہ جو کچھ ان کے پاس سب لے لیا ان کے پاس سے یہ دوسری بات کہی حمید ابن اسرمہ نے حمید ابن اسرمہ نے ایک دوسری بات کہی جو فیلحال ہمارے یہاں پر سنت سے مطالق ہے کہ عَامَتُ مَا يَرْوِي حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسْ سَمِعَهُمْ مِنْ ثَابِطٍ کہ یہ جو حمید الطویل کے عام مرویات ہیں وہ ثابت عن انس ہیں براہ راس انس رضی اللہ عنہ سے عام طور پر ان کی روایات نہیں ہے یہ مقصود ہے یہاں پر تو یہ بات کی حد تک بات ہے لیکن صحیح بات یہ نہیں ہے اس میں تفصیل ہے ابو دعوت الطیالسی رحمہ اللہ کہتے ہیں امام شعبہ کے حوالے سے لیکن یہ بات بلکل بھی درست نہیں ہے کیوں ابو دعوت الطیالسی رحمہ اللہ سے جو صاحب اس بات کو نقل کر رہی ہیں محدثین کی نزدیک وہ کسی طرح معتبر نہیں ہیں ابو دعوت الطیالسی کے حوالے سے بات مشہور ہے کہ امام شعبہ رحمہ اللہ نے کہا کہ کل شیئد سمع حمید عن انس خمسطہ حدیث کہ حمید الطویل انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے جو کچھ بھی سنیں بس پانچے حدیثیں ہیں چھٹوی کوئی حدیث نہیں ہے لیکن یہاں پر دیکھیں ایک اور بات اس کے بلکل مخالف بات ہے کہ خود امام شعبہ سے ایک اور بات یہ بھی منقل ہے کہ امام شعبہ کہتے ہیں کہ لم يسمع حمید من انس الا اربعات و عشرین حدیثا کتنے حدیثیں چوبیس چوبیس حدیثیں والباقی سمعہ من ثابت بقیہ تو وہ ثابت کے طریقے سے سنا ہے انہوں نے حافظ عمر حجر رحمہ اللہ نے اس خول کو جرس کہا ہے محس پانچ والی بات وہ ابو دعوت عطیالیسی جو خاص طلاح مزام میں سے امام شعبہ کے ہیں لیکن امام ابو دعوت عطیالیسی کے نام پر جس نے بات کہی وہ بات وہ قائل معتبر نہیں ہے یہ بڑی بنیادی بات ہے احمد ابن عدی رحمہ اللہ نے الکامل فی زعفہ الرجال میں ان کے تعلوں سے بہت مفصل لکھا ہے کہا کہ لگو احادیث کثیرہ مستقیمہ فا وہ اپنے آپ میں لکھتے ہیں کہ ان کی اتنی احادیث ہیں جب سب صحیح ہیں صالحہ ہیں مستقیمہ ہیں اب جو ہے اتنی صحیح احادیث ان کے یہ بے نیاز ہی ہوگی ان کی کوئی مثال دو بھی میں کیا ہوتا ہے ابن عدی رحمہ اللہ کسی راویر سے مطالع جب لکھتے ہیں تو ان کی ایک آدھ مرویات بھی لکھ دیتے ہیں بتانے کے لئے بھی ان کی وہ احادیث ہیں یہی ہے خاص کر جو قلیل احادیث ہوتے ہیں ان کی اب جن کی اتنی زیادہ مرویات ہیں مثال کرتے ہیں تو پھر کس کے نام لکھیں گے کتنے احادیث لکھیں گے تو کہا کہ ان کی بیشتر احادیث ہیں یہ مستقنی ہے کہ میں ان کے نام پر ان کی کوئی احادیث ذکر کروں میں اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے جو مقدار طے کی جاتی ہے کہ یہ ثابت البنانی کے حوالے سے ہی سب کچھ سنا ہے بلکہ پوری احادیث ان کی صرف پانس مرویات ہیں اس بارے میں آپ نے کہا کہ یہ ایک تجزیہ کیا ہے ابن عادی نے بڑا اچھا تجزیہ ہے ہر جگہ کام آئے گا آپ کو کہا کہ قدیم جو مشایخ ہوتے تھے وہ جن سے دیکھ لیتے تھے سن لیتے تھے بڑے مشایخ سے اور بہت کچھ سننی پاتے تھے تو ان کے خاص تلامیزہ میں سے جب سننے تھے تو عمومی طور پر انہی کے نام سے حوالے سے بیان کر دیتے تھے سمجھ رہے ہیں آپ یعنی ان کا قول دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی دیکھیں آخر جملہ کیا لیکھتے ہیں اپنے مشایخ کو جنہوں نے دیکھا ہے کچھ سنا ہے ان سے وہ کچھ روایاتیں جو ان سے لے لی ہیں بقیہ جن سے وہ ان کے تلامیزہ خاص تلامیزہ میں سے لیتے ہیں عمومی طور پر ایک جماعت نے اس طرح کی تدلیس کی ہے اچھی طرح مات واضح ہوگی آپ کو یہاں پر ایک بہت ہی اہم ہے نوٹ کرنے کی باتیں وہ یہ ہے کہ ابو بکر البردی جی ایک صاحب ہے صاحب علم وہ کہتے ہیں کہ حمید الطویل کی انز بن مالک سے کوئی مرویات نہیں لی جائیں گے جب تک کہ تحدیث ثابت ہو سما ثابت ہو کہیں گے حدثنا انز کہیں بہت عزیز ہوگی آپ کو لیکن میں نے کیا کہا تھا آپ سے اہل علم نے کیا کہا انز بن مالک سے ان کا سما ثابت ہے لیکن اکثر مرویات ان کی کس سے ہول کر کے جاتی ہیں ثابت ابن اسلام البنانی جو کہ بسرا کے علماء میں سے ہیں تو حافظ صلاح الدین العلائی نام سنا آپ نے ان کی کئی کتابیں ہمارے مکتبے میں ہیں انہوں نے بڑی نکتے کی بات کہی غور کیجئے اس بات پر وہ کہتے ہیں فَعَلَى تَقْدِيرِ فَعَلَى تَقْدِيرِ اَنْ يَكُونَ اَحَادِيثُ حُمَيْد مُدَلَّسَ کہ حمید الطویل کے اکثر روایتیں تدلیس پر مبنی ہیں جو ثابت البنانی کے طریق سے وہ بیان کر دیتے ہیں لیکن نام نہیں لیتے ہیں ان کا تو کہا کہ فَقَدْ تَبَيِّنَ الْوَاسِطَةَ درمیان میں جو واسطہ ہے وہ واضح ہے فیہا جو ان دونوں کی درمیان ہے وَقُوَ ثِقَةٌ صَحِعُونَ ثابت البنانی ہی سے تو تدلیس کر رہے نا انہیں زمالک سے اور اکثر وہ بیشتر رہے ہیں تو انہیں کی ہیں تو جب واسطہ آپ کو معلوم ہیں اچھی طرح سے معلوم ہیں اور وہ ثقہ اور صحیح ہیں تو پھر ایسی بنیاد پر وہ زیادہ مذر نہیں ہیں ان کے تدلیس یہ انہوں نے ایک صفائی کی ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب تہذیب میں اس کو نقل کیا ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب تہذیب میں یہ بھی لکھایا آخر میں جو میں آپ کو یہاں ذرا پڑھ کے سنا دیتا ہوں دیکھیں میں نے بتایا نا یہ حدیث ساری میں جن رواہ سے مطالق کافی کلام ہوتا ہے ابن حجر رحمہ اللہ ایک اقلاعی سے مطالق کلام کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں حمید بن حمید الطویل البصری مشہور من الثقات المتفق على الاحتجاج بہم المتفق على الاحتجاج بہم الا انہو كان يدلس حدیث انس وكان سمع اکثرہ من ثابت وغیر من اصحابہ عنہم فرواہ مؤمل ابن اسماعیل عن حمید بن سلم قال عامت ما یروی حمید عن انس سمعه من ثابت وقال عبو عبید الحداد عن شعبہ لم يسمع حمید من انس الا 24 حدیثا والباقي سمعها من ثابت او ثبته فيها ثابت فهذا قول صحیح واما ما روبي عن ابي داود الطیالسی عن شعبہ قال كل شيء سمع حمید من انس خمسة احاديث فالرابی لذلك عن ابي داود غير معتمد وقال علي بن المدینی عن يحیاء بن سعید كان حمید الطویل اذا ذہبت توقفوه على بعض حدیث انس یشکو فیه وقال ابن سعید یعنی کیا کہتے تھے یحیاء بن سعید کہ حمید الطویل جب انس بن مالک کے نام سے کہتے تھے اچھا اچھا جب رکا گیا پوچھتے تھے انس بن مالک سے سنے تو تھوڑا شک میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ یہ ثابتہ بنانے سے سنا ہوں کہ میں ان کے طریق سے یا انس بن مالک سے سنا ہوں لیکن کہہ دیتے تھے کیا ہوں انس بن مالک تو یہ ایک بات یحیاء بن سعید القطان میں کہی ہے جو علی بن المدینہ نے بیان کی ہے وقال ابن سعید کان ثقتا کثیر الحدیث الا انہو ربما دلس عن انس وقال یحیاء بن یعلا المحاربی طرح زائدت زائدت یعنی زائدہ بن قدامہ معروف اہل سنہ کے علماء میں سے ایک ست چونہ ایک ست چونہ ایک ست نیو فاتح ان کا کیوں زائدہ نے ان کے حدیثیں چھوڑ دی تھی قلتو انما ترکہ زائدت لدخولہ فی شئی من امر الخلفاء اب اس کے بعد دیکھیں وقد بینا ذالکہ مکی ابن ابراہیم آگے دیکھیں آگے کا جملہ دیکھیں بڑا اہم جملہ ہے ابن حجر کہتے ہیں وقدیعتنا اعتنا منی احتمام کرنا وقدیعتنا البخادی فی تخریجه لأحادیث حمید الطویل لأحادیث حمید بطرق اللہتی فیہا تصریحه بسماع بات واضح ہوگی آپ کو وقد اعتنا البخاری فی تخریجه لأحادیث حمید بالطرق اللہتی فیہا تصریحه بسماع فذکرها متابعتا وطعلیقا ورابالہ والباقون یعنی ابن حجر رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ حمید الطویل کی وہی روایات لائی ہیں جو جس میں سراحت ہو کہ اس میں انہوں نے سماع کو واضح کیا ہو اچھی طرح بات واضح ہے یہ حدیث ساری ہے اس کی جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک ہزار انچاس اور ایک ہزار پچاس چلی وہ اپنے استاذ اور صحابی رسول عنہ اس سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضا چلی اصل مسئلہ پڑھتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے باپ قائم یعنی غلام اور لونڈی پر روزانہ کی اجرت مقرر کرنا اجرت مقرر کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی اجرت دے رہا بطور اجیر کے رکھنا کے روزانہ اجرت پر اتنا لے کر آ جائیں کہ انہیں اجیر بناتے ہیں ان کے آقا اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک بات کی طرف تنبیہ ایک تو یہ درست نہیں ہے اللہ کے رسول نے اس پر مطلب خلقہ کرنے کا معاملہ کیا کہ ان پر بوجھ مٹ ڈالو اور اس وجہ سے بھئی کہ وہ غلام ہیں وہ لونڈی ہیں آپ روزانہ کا مقلف کریں گے اتنا لاکے دو تو پھر وہ کیا کریں گے اپنے آقا کے لئے بہرحال کچھ بھی کر کے لائے دے دیں گے کبھی کبر چوری بھی کر کے لاکے دے دیں گے اور ایک لونڈی ہوگی تو کیا کرے گی کہیں اپنی جسم فروشی کا معاملہ کر کے ہی لاکے دے دیں گے مجھے آج سے لاکے دینا ہے یہ صورتحال ہو سکتی ہے تو یہی بات ہے اس باب کے اندر ان لوگوں جو اجیر بنا کے بھیجا جائے گا تو کیا صورتحال ہوگی اسلام نے ایک ہی دو مبارکہ دیکھیں حدیث مبارکہ دیکھیں ایک صحابی ہیں لیکن یہ ایک وقت کے غلام تھے ایک شخص کے غلام تھے ایک شخص کے غلام تھے ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے کچھ لوگ مالدار بھی ہیں غریب بھی ہیں بڑے خاندان بھی ہیں چھوٹے خاندان بھی ہیں کوئی مطلب مالی اعتبار سے کمزور رہتا ہے متعدد قسم کے لوگ رہتے ہیں صحابہ میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں لیکن ایمان کی بنیاد پر ایمان کی وجہ سے انہوں نے اپنے خاندانی تو پر کم تر ہونے کا احساس ان کے اندر رہا ہو غریب ہونے کا احساس ان کے اندر رہا اس بنیاد پر ان کی سوچنے کا انداز رہتا ہے اس بنیاد پر ان کے تعلقات ہی اس وجہ سے صحابہ کا نام آتی ہی ہم یہ پتا نہیں چلتا ہے کہ یہ مالدان ہیں یہ غریب ہیں یہ بڑے خاندان کے تھے یہ غلام تھے یہ خود آقا تھے یہ بڑے تاجر تھے کہ کسی کے پاس مزدوری کرتے تھے پتا ہی نہیں چلتا کیوں ان کے پاس بنیاد تو پر اسلام ایسا ان کے پر غالب رہا اور اسلامی اعتبار سے خیالات اتنے بلند رہے ان کی کہ کوئی مالدار بھی رہا ہو تو اس وجہ سے نہیں مسلمان ہو اس وجہ سے برطری کا احساس تھا یہ صحابہ میں مجموعی طور پر آپ یہ چیز دیکھیں گے آپ اگر آپ ان کی زندگی جا کے پڑھیں گے ابو طیبہ کی ایسے معلوم ہوتا کہ وہ بھی ایک معروف صحابی معروف صحابی اس معنی میں اچھے خاندہ نہیں کہ ایسے معلوم ہوتا ہے جبکہ وہ ایک غلام تھے اور ایک شخص کے لیے روزانہ کا پیشہ لاکے دینے کے لئے رسول آپ پر انہوں نے خدمت کرنے کے لئے آئے تھی بات وضع جاؤگی آپ کو حجم ابو طیبہ ابو طیبہ جو صحابی ہیں جو کسی شخص کے غلام تھے انہوں نے آپ کو پچھنا لگایا سینگی لگایا کیا آپ کپنگ بولتے نا اس کو جی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأَمَرَ لَهُ بِسَاعِن اَوْسَاعِن آپ علیہ السلام نے ان کو ایک سا یا دو سا آپ نے اناج دیا اس سلسلے میں بات معلوم کر لیجئے کہ دور حاضر میں خاص کر صلفی حضرات میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین میں بھی حجامہ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں اور حجامہ لفظ فی الحال ایک معنوس لفظ ہو چکا ہے سب جانتے الحمدللہ اور اس پر اچھی خاصی قیمت بھی لگائی جاتی ہیں اور لوگ اس سلسلے میں پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ کیا قیمت لگانا درست ہے کیا دیکھیں خود رسول اللہ نے عجرت دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جس میں اس کے لئے جو وقت لگتا ہے اس کے لئے جو احتمام کرنا پڑتا ہے اس کے لئے وہ اپنے طور پر عجرت لیتے ہیں تو شرعان کیا وہ عجرت حرام کی ہیں ایازن بللہ ہرگز بھی عجرت حرام کی نہیں ہے کوئی تقوی اور وراء کا تقاضی کو نہیں لیتے ہیں مباب اولا ہے موچی بات ہے اگر کرتے ہوں لیکن کوئی اس کے لئے وقت دیتا ہے ایک دکان میں سارے آلات رکھتا ہے اس کے کرایہ دینا پڑتا ہے اور لوگوں کے وقت نکالتا ہے آلات خریدنے کے لئے جانے آنے کا خرچہ ہوتا ہے دسیوں مسائل آپ کاروبار دنیا سے جوڑ کر دیکھ لیجئے تو ایسی صورت میں ان کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کا تقاضہ کرتے ہیں کہ وہ جائز تجارت ہے اللہ کے رسول نے ایک تو عجرت دے دی ابو طیبہ کو اور ساتھ میں ان کے جو آقا تھے ان کے جو سردار تھے اللہ کے رسول صلی اللہ میں ان سے گفتگو فرمائی ان سے مطالبہ کیا غلط ضریبت اجر یہ سب ملتے جلتے ایک ہی معنی پر دلالت کرنے والے الفاظ ہیں کہا کہ جو تم روزانہ ان کے لئے کچھ مقرر کر دیئے نا لونڈی پر باب نگرانی کو کہتے ہیں مقصود کیا ہے یہاں پر دیکھئے غلام پر ٹیکس جاری کرنا یعنی روزانہ کا اتنا مقرر کر دینا کہ مجھے لاکے دے اور کہا وَتَعَاهُد اور نگرانی کی جائے کس کی نگرانی کی جائے وَرَائِب وَرَائِبُ الْإِمَع جو لونڈیاں ہوتی ہیں وہ کہاں سے ضریبہ لے کر آ رہی ہیں کہاں سے عجرت لے کر آ رہی ہیں وَتَعَاهُد اس کی نگرانی کرے کیوں پتہ نہیں تمہاری اس زبردستی کے وجہ سے جو روزانہ مقرر کر رہے ہو تم کو لاکے دینے کیلئے وہ کہاں سے لے کر آ رہے نہیں ملو ہے اس لئے تعاہد کیجئے کہاں سے لے کر آ رہے ہیں آپ کے لئے عجرت باتواضح ہوگی یہاں پر غور طلب بات کیا ہے آپ نے ان کے جو مولا تھے ان کے جو آقا اور سردار تھے سید تھے ان سے اللہ کے رسول نے ایسی بات کہی ہے اب اس حدیث مبارکہ میں صرف عبد سے متعلق بات ہے غلام سے متعلق بات ہے کہ آپ کو ابو طیبہ نے اگرامت کی تو آپ نے ایک سا غلہ بھی دیا اور ساتھ میں ان کے جو سردار تھے انہیں آگا بھی کیا کہ ان سے متعلق معاملے کو تھوڑا حلقہ کر دو کہ جتنا آپ نے روزہ نہ یا ہفتے کے دراصل امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث مبارکہ کے طرف اشارہ کیا ہے ایک اثر کے طرف اشارہ کیا ہے ایک حدیث مبارکہ کی طرف جو آپ کی شرط پر نہیں ہونے کی وجہ سے یہاں نہیں نقل کی ہیں لیکن ایک حدیث مبارکہ ہے اس وجہ سے ہی وہ باپ قائم کے رحمہ اللہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یا تو امام بخاری رحمہ اللہ نے عبد پر قیاس کرتے ہوئے لونڈی کا ذکر کیا کس پر قیاس کرتے ہوئے عبد پر قیاس کرتے ہوئے کہ اس حدیث میں عبد کا ذکر ہے ایک غلام کا ذکر ہے تو اسی پر لونڈی کو قیاس کیا مبابی محنت بھی کرے گا تو نہیں ملے پھر اس کا بوجھ ہو جائے تو ایک لونڈی جو سنف نازک عورت ہے اس کے مبابی اولا تکلیف دے بات ہے اور بہت ممکن ہو کہ اپنی عزت اور عبرو کو دعو پر لگا کر آپ کے اجیر بن کے کچھ لے کر لگ دے دے سنن ہے تو اس میں ایک روایت ہے جو سندن صحیح ہے اس میں بات یہ ہے کہ حزیفہ بن علیمان رضی اللہ عن کون حزیفہ بن علیمان رضی اللہ عن جب المدائن جو عراق کا ایک علاقہ ہے وہاں گئے وہ جب فتح ہوا وہ جب وہاں پر گئے وہ جانے کے بعد انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا اور اس خطاب کرتے ہوئے خطاب کے دورات انہوں نے کہا امام بخاری رحمہ اللہ کی تاریخ القبیر میں بھی بات ہے کہ تمہاری لونڈیوں کی جو 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 روزانہ عجرت مقرر کر کے رکھے ہو کہ اتنی عجرت لاکے دے دینا چاہئے تعاہد اس کی نگرانی کرو کیا مقصود ہے نگرانی کرو مطلب یہ کہ وہ کہاں سے لے کر آ رہے ہیں دیکھو کہاں سے لے کر آ رہے ہیں دیکھو نگرانی کر لو اللہ کے رسول صلی اللہ کے ایک حدیث مبارکہ ہے جو عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے سنہ ابی دعوت کی کتاب بیو میں امام عبدالعود نے باپ خائم کیا ہے لونڈیوں کی کسب کمائے سے متعلق باپ خائم کیا اس میں حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا کہ آپ لونڈیوں کی جو قیمت مخرر کرتے روزہ نہ لا کر دینے کے لئے اس وقت تک ان کے پاس سے آپ اجرت مت لیں یہاں تک آپ اچھی طرح جان پرک لیں کہ وہ کہاں سے سنا عبدالعود کی حدیث شیخ علبانی نے حسن لغیری کا حکم لگائے ہیں بہرحال یہ ایک بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے کوئی غلط ہو جائے دراصل بات یہ کہ اس معاملے میں رسول اللہ نے ان کی حوصلے آپ نے ختم کی ان کی حمتیں توڑی آپ نے ان کو صحیح سمت آپ نے دکھائیں کہ کسی طور پر بھی آپ ان سے ٹیکس مطلئے مطلب بوز مطلئے جب آپ نہیں جانتے ہیں کہ کہاں سے جارے کہاں سے لانے کیا کر رہے تو لہٰذا آپ تقریبا معاف کر دو یہ معنی اچھی طرح بات واضح ہوگئے چلیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الجامع السحی کی کتاب البیو کے آخر حصے میں ایک حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں ابو مسعود الانصاری سے معروف حدیث مبارکہ ہے بلوغ المرام میں پڑھا ہے کہ انہا عن سمن الکلب ومہر البغی وحلوان الکاہین آپ علیہ السلام نے کتے کی قیمت مطلب ہے کہ وہ کتہ جو جانوروں کی نگرانی کیلئے ہوتا ہے وہ جائز شرحن لیکن عام تو پر کتے کا کاروبار ہوتا ہے اس کی قیمت کو اللہ کیسے حرام خرار دیا اور اسی طرح سے مہر البغی کا عمومی طور پر فساد کے لئے معنی میں آتا ہے غلط کے لئے بات آتی ہے تو ایک عورت کو زبردستی کسی مرد کے پاس بھیجنا یا اپنی عزت کے لئے چلے جانا یا اسے کراہت کرتا ہے تو اس پر جو ملنے والی قیمت ہے اس سے بھی منع کیا اللہ کے رسول نے اس حدیث مبارکہ عجیر بنا کے بھیجتے تھے اللہ کے رسول نے اس کو منا کر دیا کہ بہرحال ایسا نہ ہو کہ کچھ نہ کچھ ہوگا جس کے پاس کام کا نکلے جائے گی ہو سکتا ہے وہ کوئی بیت نہیں آپ ہمارے ساتھ یہ اور یہ کر لیں اپنے عزت کو دعو پہ لگا دیں میں ایک کے بجائے آپ دو روپے دی دوں گا اور وہ ایک دن وہاں جائے گی اور وہ قیمت لکھے آپ کو دے گی کہا کہ نہیں ان کو بھیجا ہی نہیں جانا چاہیے کیونکہ کہاں اس سلسلے میں اللہ کے رسول نے تنبی فرمائی اور ان کی حوصلے آپ نے شکن کی یہی وجہ تھی کہ دیرے غلامی کا دور مکمل تو پر ختم ہو گیا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو کتاب ال بیو میں اور کتاب ال اجارہ میں کتاب الطب میں ان سب متعدد اجارہ میں آگے بھی یہ حدیث آئے گی دو باپ کے بعد میں کہ ایک شخص کا غلام ہے اس کے آقا کو بات کرنا کہ اس معاملے میں آپ تخفیف کر اپنے تو اس مسئلے کو بتانے کے لئے کتاب ال اجارہ میں لے بیماری کا علاج جو ہجامہ سے بھی بتانے کے کتاب الطب میں لے آئے ہیں یہ اس باب سے متعلق بات تھی موضوع واضح ہے بلکل اچھی طرح سے بھلے ہی آج کے دور سے اعتبار سے بات نہیں ہے لیکن اسلام عالمی سطح کا مذہب ہے تو اس کی مکمل طور پر گنجائش رہیتی ہیں چلیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وطالہ ہمیں کتاب سنت کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں طاقت بقدر عمل کی توفیق دیں اللہ خبول فرمائیں سبحانک اللہ وحمد اشہد اللہ 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 اللہ